اگلا مسئلہ آتا ہے عید کے دن کا اور عید کے دن کے مسائل کا عید کے دن ہم اور آپ بنیادی طور پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو سارے احکام اسلامی شریعت نے عید الفطر سے متعلق دیئے ہیں ان سارے آداب اور احکام پر ہم کو عمل کرنا ہے وہ کیا کیا احکام ہیں عید کا چاند دیکھنے کا احتمام کریں مہینے کا جیسے اختتام ہو چاہے چاند دیکھ کر یا تیز دن مکمل کر کے جیسے ہی مہینے کا اختتام ہو تکبیرات کا احتمام ہم کریں خوب جہاں ہم ہیں وہاں تکبیرات کا خوب احتمام کریں یہ کیسی سنت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً چھوڑ گئی ہے کہ عید کا جاتے وقت صرف تکبیرات کہتے ہیں اس سے پہلے تکبیرات کا ہمارے پاس تصور نہیں عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے کسرت سے تکبیرات ہم اور آپ کو کہنے چاہیے دوسری بات آپ کو یہ یاد رکھیں عید کی رات یعنی عید سے پہلے والی رات کچھ لوگ لیلت الجائزہ کے نام سے کہ انام کی رات ہے خاص طور پر عبادت کرتے ہیں قیام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ایسی کوئی چیز پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسی کوئی بات ایسا کوئی مسئلہ ثابت نہیں کہ خصوصی طور پر اس دن کسی دعا کا کسی نماز کا کسی اجتماع کا کسی مجلس کا احتمام کیا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے عید کی صبح طلوع ہو تو حسب معمول آپ نماز فجر با جماعت اپنے اپنے گھروہی میں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تکبیرات کا احتمام بھی کریں آپ اپنے نہانے دعانے غسل کا احتمام کریں آپ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدق فطر ادا کر کے فارغ ہو جائیں آپ عید کے دن عید الفطر کے دن خاص طور پر اس سنت کو بھی زندہ کریں میسر ہے تو کھجور پہلے کھالے نماز سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھے نئے کپڑے دیں نیا کپڑا پہنیں اور اگر نیا کپڑا میسر نہیں تو جو آپ کے پاس میسر ہے ان میں سے بہتر کپڑا پہنیں اور یہ بات خاص طور پر کہ اب کی بار چونکہ گھروں میں عید ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کی بلکہ تقریباً لوگوں کی تو یہ قوی امکان ہے کہ یہ ساری سنتیں لوگ زائے کر دیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں عید کو عید کے طور پر پورے احتمام کے ساتھ منانا چاہیے غسل بھی وقت سے پہلے کریں تیار بھی رہیں آپ ساری سنتوں پر عمل کریں تکبیرات کہتے رہیں اور اس سلسلے میں وہ خواتین جو ماہانہ مجبوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ان کو بھی اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ عید گاتو جانا نہیں ہے ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کے عوارتوں کو توجہ دلائیں کہ ایسا نہ کریں بلکہ وہ بھی تیار ہوں کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے ہم اور آپ کو اس سلسلے میں احتمام کرنا چاہیے اس مسئلے کے علاوہ ہم اور آپ کو عید کے دن کے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں جن میں سے بعض سنتیں ہیں اور بعض ہمارے اور آپ کے سماج کے معاشرے کے تقاضے ہوتے ہیں جن کو ہم شرعی مسئلہ نہیں سمجھتے شریعت اسلامیہ ان میں سے جن کی بھی اجازت دیتی ہے ان ساری چیزوں کے احتمام ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے چھوک جائیں یا ایسا بھی نہ ہو کہ شریعت پر عمل کرنے کے نام پر نئے مسائل پیدا کرنے والے ہو جائیں ملنے ملانے کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں حکومت نے جتنی چھوٹ دی ہے اس چھوٹ کے اندر آپ اگر مل سکتے ہیں جیسے مل سکتے ہیں ملیے ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں بھی رکھی ہیں موبائل کی شکل میں ویڈیو کالنگ کی شکل میں اپنے محرم رشدداروں سے بات کرنے دیکھنے ان سے عید مبارک وغیرہ کا تبادلہ کرنے کی چھوٹ ہے تو اس پر بھی ہم اور آپ اکتفا کر سکتے ہیں ہم اور آپ کو اس پر بس کرنا چاہیے